ناظرین بہاور پھول میں بائی پاس پر مسافر ٹرک اور بس میں تصادم ہوا ہے اچھے افراد جام بہاک ہوئے ہیں اور بائی پاس پر مسافر بس اور ٹرک میں تصادم کیسے ہوا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ریسکو کام کے مطابق بائی پاس روڈ پر مسافر بس سے ٹکر کے بعض ٹرک میں آگ لگ گئی اور حادثے میں اچھے افراد موقع پر جام بہاک ہو گئے ہیں جبکہ پندرہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں بہاور پھول کے وکٹوریا اسپطال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں زخمیوں کو طبیعی امداد فرہم کی جا رہی ہے زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں یہ افسوسناک واقعہ بہاور پھول میں پیش آیا ہے جہاں پر یہ افسوسناک حادثے میں چھے افراد جام بہاک ہونے کی جو ہے وہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ابتدائی معلومات میں پانچ افراد تھے جبکہ ایک شخص جامبر نہ ہو سکا تعداد چھے ہو چکی ہے اور کراچی مور سے آگے پہاور پور بائی پاس روڈ پر یہ الحق کارٹن فیکٹری کے قریب مسافر بس اور ٹرالر اور دیگر جو وہاں موجود تھی گاڑیاں ان میں تصادم ہوا ہے اور مسافر بس رکشہ کو بچانے لگی مگر ٹرالر جو ہے اس میں جا ٹکرائی اور ٹرالر کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا ابتدائی طور پر جو ہے وہ پانچ افراد جہاں باک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی جو کہ اب چھے موصول ہو رہی ہیں اور اس میں اٹھارہ کے قریب جو افراد ہیں وہ زخمی بھی ہوئے جس میں شدید زخمی جو ہوئے ہیں ان افراد کی تعداد جو ہے وہ نو بتائی جا رہی ہے ریسکیو کی جانب سے فوری طور پر حادثے کے اطلاع ملتے ہی امدادی سرگرمیاں جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچیں اور فرسٹ ریٹ دینے کے بعد بہتر طبعی امداد فرہام کرنے کے لیے تمام زخمی افراد جو ہیں انہیں اسپطال منتقل کیا گیا ہے جہاں پر زخمی افراد کو تمام طبعی سہولتیں فرہام کی جا رہی ہیں زخمیوں کی اگر ہم بات کریں تو جن زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے انہیں انتہائی نگداشت وارٹ میں رکھا گیا ہے اور وہاں پر انہیں تمام طبعی سہولتیں فرہام کی جا رہی ہیں پیرامیڈکل سٹاف اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہیں تمام طبعی سہولتیں فرہام کر رہا ہے افسوسناک یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے کراچی موڑز کے قریب یہ بہولپور بائی پاس ہے جہاں پر مسافر بس اور یہ ٹرک بتایا جا رہا ہے ٹریلر بتایا جا رہا ہے جس کے درمیان یہ حادثہ ہوا ہے اور اس افسوسناک حادثے میں چھے افراد کے جا بہاک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا حصہ کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ فالو کریں فی الوقت لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ